دوستو پنک لپس اور پنک چکس کس کو نہیں پسند ہوتے آج کل ہم لپسٹک لکانے کی وجہ سے ہمارے ہونٹ جو ہے وہ بلکل بلیک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہونٹ بورڈ ڈل نظر آتے ہیں اور چیرے پہ بھی بڑا برا سا تاثر دیتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک نیچرل اور اورگینک ویش شیئر کرنے والی ہوں جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے ہونٹوں کو گلابی بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اس ٹینٹ کو اپنی گالوں پہ اپنی چکس پہ بھی لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کے چیرے پہ ایک بڑا خوبصورت ستاثر دیں گی اس کے ساتھ ساتھ ایک سکربر بھی شیئر کروں گی جن کی ہونٹ بہت زیادہ پلیک ہو گئے ہیں جو اپنے ہونٹ کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں اور رات میں آپ نے یہ اپلائی کرنا ہے یعنی کہ چک ٹینٹ اپلائی کرنا ہے لپ ٹینٹ اپلائی کرنا ہے تو پھر دیکھئے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر آپ کے ہونٹ گلابی بھی ہو جائیں گے آپ کے ہونٹوں کے اوپر سے کالاپن بھی دور ہو جائے گا اور آپ کے ہونٹ بڑے پیارے سے گلابی گلابی نظر آئیں گے تو ویڈیو کو کر لینا ہے لائک اور چینل کو کر لینا ہے سبسکرائب تو جلی جی سٹارٹ کر لیتی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک بالکل صاف ستر سا باول لینا ہے اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے کافی پاورڈر کافی پاورڈر آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں چاہیے ضروری نہیں کہ جو میں لے رہی ہو وہی آپ نے لینا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا ہے چاہے وہ جار میں ہے چاہے وہ پیکٹ میں ہے آپ نے ایک چمچ کافی پاورڈر اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے یہاں پہ کافی پاورڈر میرا تھوڑا سا موٹا ہے تو میرے کم کی ہے کیونکہ جب میں مکسنگ کروں گی تو یہ کافی زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک چمچ میں نے کافی پاورٹ اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اب جو دوسری چیز ہمیں چاہیے وہ ہے جی ہنی یعنی کے شہد تو شہد بھی یہاں پہ تقریباً ہاف ٹیبل سپون کے قریب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹھیک ہے جی شہد ایڈ کر لینے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے آلمینڈ آئل یعنی کے بادام کا تیل جسے روگنے بادام بھی ہم بولتے ہیں تو یہاں پہ آدھی چمچ کے قریب ہم لوگوں نے بادام کا تیل ایڈ کر لینا ہے فیو ڈروپس یہ آپ نے ایڈ کر رہے ہیں تقریباً ہاف ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ اناف ہوگا ٹھیک ہے ایڈ کر لیا ہے ایڈ کرنے کے بعد اب یہاں پہ بات کو دیان سے سمجھنا ہے اگر آپ کی ہونٹ بلیک ہیں تو آپ لوگوں نے لیمو کا رس ایڈ کرنا ہے فیو ڈروپس اگر آپ کی ہونٹ پھٹے میں ہے تو بول کے بھی آپ نے اس کے اندر لیمو کا رس ایڈ نہیں کرنا آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا روز وارٹر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کی ہونٹ پھٹے بھی ہوں گے اور آپ اس کے اندر لیمو کا رس ایڈ کر لیں گے تو آپ کی رہ ہونٹوں کے حالات اور بری ہو جائیں گے آپ کو درد بھی ہوگا اور جو ہے لیمن قدرتی طور پر یہ ٹیننگ کو ریموو کرتا ہے اور یہ اگر آپ کے زخم پہ لگ جائے تو یقین مانے بندے کی چینھیں نکل جاتی ہیں تو آپ لوگوں نے بلکل بھی لیمو کا رس ایڈ نہیں کرنا ہے آپ نے ارکے گلاب ایڈ کرنا ہے اگر آپ کی ہونٹ بلیک ہے صرف تو آپ لوگ لیمو کا رس جو ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امید آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اس لیے ویڈیو کو آپ لوگ پورا اور دیان سے سمجھا کریں اچھا جی اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے مکسنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی فنگر پہ اس مکسٹر کو لیتے جانا ہے اور آپ نے اپنے لپس کی اوپر اپلائی کرنا ہے یہاں میں اپلائی کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے جیسے ہم مساج کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہونٹوں کے اوپر اور نیچے اچھے طریقے سے مساج کرتے رہنا ہے اس کے اندر جو ہم نے چیزیں ایڈ کی ہیں وہ یہ ہیں کہ کالے پن کو دور کریں گی بلیکنس کو ختم کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ بیسٹ ہیں دن میں کسی بھی ٹائم آپ اپلائی کر سکتے ہیں رات میں آپ نے وہ ٹینٹ اپلائی کر لینا ہے یا وہ بھی آپ دن میں کسی بھی ٹائم اپلائی کر سکتے ہیں اور جو ٹینٹ ہے جو آپ کے چک ٹینٹ ہے وہ آپ میک اپ کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہونٹوں پر اپلائی کر لینا ہے اب باری ہے جی لپ اینڈ چک ٹینٹ کی تو اس کے لیے پھر سے ہمیں ایک ساف ستھرا باؤل چاہیے ہم بلکل بھی گھر والی الویرہ جیل اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے تو تقریبا دو چمچ کے قریب آپ نے الویرہ جیل لے لینی ہے اب دوستو اس کے اندر ہم نے روز وارٹر ایڈ کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے روز وارٹر زیادہ ایڈ کر دیا تو یہ لپ اور چکٹنٹ ہمارا بلکل پتلا ہو جائے گا اور یہ اچھے سے نہ تو آپ کے لپس پہ اپلائے ہوگا اور نہ ہی آپ کی چکس پہ اپلائے ہوگا تو یہاں پہ آپ نے بات کو دیان سے سمجھنا ہے بلکل آپ لوگوں نے فیو ڈروپس روز وارٹر کے ایڈ کرنا ہے ابھی چلکے میں کلوز کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو مکس کرنے کے بعد بھی دیکھیں یہ کتنا تھک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ذرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل کریمی فارم میں ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کا ہونا چاہیے روز وارٹر کام ایڈ کرنا ہے اب آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ریڈ ویلوٹ کلر آپ کو ایزی لی بازار سے مل جائے گا وہ کلر آپ نے یوز نہیں کرنا جو کہ پاودر فارم میں ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور آپ کو وہ کلر نہیں دیتا جو آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ریڈ ویلوٹ کلر ایزی لی آپ کو بازار سے مل جائے گا وہ چھوٹی سی باٹل میں ملتا ہے اور یہ آلڑی لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے جسٹ آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کر لینا ہے پارٹل کو شیک کر کے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے گلیسرین تو گلیسرین بھی آپ لوگوں نے بلکل فیوڈ راپس ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے گلیسرین کیا کرے گا اس کے جو لپ پرچکٹنٹ ہے اس کو اور زیادہ تھک کر دے گی ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے اگر آپ کو زیادہ ریڈ کلر پسند ہے تو آپ اس ٹیٹ میں ریڈ ویلوٹ کلر تھوڑا سا اور ایڈ کر سکتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو ایڈ کر کے بھی دکھاتی ہوں کیونکہ جو ریڈ کلر ہے وہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے اور جب آپ اسے ہونٹوں پہ اپلائی کریں گے تو یہ پنکش سا شیڈ دے گا ٹھیک ہے تو آگے چل کے میں کلوز کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ بلکل تھوڑی سی کونٹیٹی میں نے لی ہے تھوڑی سی کونٹیٹی لینی ہے زیادہ نہیں لینی ورنہ وہ بلکل ریڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے اور کنسسٹینسی کچھ ایسی ہمیں جائیے اب آپ لوگ خود سوچیں کہ اگر اس کو ہم اپنی فنگر پہ لے کہ اگر اپنے ہونٹوں پہ لگا رہے ہیں یا اپنے چکس پہ لگا رہے ہیں تو بلکل یہ بے کے نیچے نہیں آئے گا وہی پہ اپلائی ہوا رہے گا جہاں پہ ہم اپلائی کریں گے کیونکہ یہ تھوڑی سی تھک فارم میں ہے اگر آپ اسے پتلا کریں گے تو اگر بہت زیادہ پتلا ہو گیا تو یہ بے بے کے نیچے بھی آئے گا اور آپ کے ہونٹوں سے بھی نیچے آ جائے گا اور آپ کو پرفیکٹ جو ریزرٹ ہے وہ نہیں ملے گا اس لیے آپ لوگوں نے اتنی کنسسٹینسی بھی اس کو رکھنا ہی سی دی میں تھوڑا تھوڑا کلوز کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ کسی بھی ٹائم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جو اس کربر ہے اس کو بھی کسی بھی ٹائم اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ کسی بھی ٹائم اپلائی کر سکتے ہیں ہر روز بقائدی سے اگر آپ لوگ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر اندر آپ کے ہونٹ ریڈ بھی ہونا شروع ہو جائیں گے پنکیز سے شیئرٹ بھی دیں گے اور بڑی خوبصورت نظر آئیں گے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس ریمیڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسٹن پوچھنا ہے تو آپ کو مل باکسی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ